السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنات پریشان کرتا تھا اب حدیث سنیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات ایک سرکس جن مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آیا کہ کسی طرح میری نماز تڑوا دے قطع کرا دے اور پریشان کر رہا تھا اور دوسری حدیث میں مصنفہ عبدالرزاق میں یہ بھی ہے کہ یہ شیطان بلی کی شکل پر آیا تھا شیطان جنات یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں بلی کی شکل میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھ کو قدرت انعائد فرما دی اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں یہاں تک کے صبح کو تم سب کے سب اس جنات کو اور اس شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو لیکن خیر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی کہ پروردگار مجھے ایسی بادشاہت انعائد فرما جو میرے بعد کسی اور کو زیبان ہو تو روح ایک حدیث کے راوی ہے ان کا نام تھا روح وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا ترک کر دیا اور اس کے مقصد میں اس کو ناکام واپس کر دیا یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریف نہیں پہنچا سکا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا احترام کیا اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ جا واپس کرتا ہوں تجھے برنے میں تجھے بان دیتا اور بان کر جو ہے سب کو بہتادہ کہ جنہ تھے ملی کے شکل میں آیا تھا دوسری کتابوں میں یہ قصہ بخاری شریف میں ہے اس لئے ہر عالم دوسرے عالم کا احترام کرے ہر جماعت والے دوسری جماعت والوں کا احترام کرے ہر پارٹی والے دوسری پارٹی والوں کا احترام کرے یہ استمباد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دوسری نبی کا احترام کرتا تھا کوئی نبی بھی کسی نبی کو برا نہیں کہے گا یا اس کی بات کی کاٹ نہیں کرے گا اس کے معجزہ کا بھی احترام کرے گا اور اس نبی کا بھی احترام کرے گا ہر نبی ایک دوسرے جگہ پر اس لئے ہر ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کا احترام کرے ہر جماعت والا اپنے دوسری جماعت والے کا احترام کرے مسلمانیں اس لئے مسلمان مسلمان کا احترام ضرور کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے میں نے اشارہ کر دیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا تبلیغ جو ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہے مشرب کی نہیں ہوتی کہ تبلیغ مذہب کی ہوتی ہے مشرب کی نہیں تو خانقاوالہ بن جا اور تو جہے یہ بن جا یہ بن جا یہاں آ جا یہ اس کی تبلیغ نہیں ہوتی تبلیغ مذہب کی ہوتی ہے مشرب مسلک سب کے تو ہنفی بن جا تو شافی بن جا کہ تو ہنبلی بن جا اس کی تبلیغ نہیں ہوتی تبلیغ مذہب کی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ایک بسرے کا احترام کریں گے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ میں سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی میں اس کا جو ہے اس لیے میں اس کو بانتا نہیں ہوں اس پر قابو پا لیا اور اس کو چھوڑ دیا اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال لکھنا چاہیے اب پڑھئے مرے ساتھ اللہم انی اعوذ بیکا من دیق دنیا ومن دیق یوم القیامة حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھا کرتے تھے میری کتاب اللہ کی پناہ ہے اس میں اس کے حوالے موجود ہیں اور ترجمہ ہی پڑھ لیجئے اے اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے میری حفاظت فرما علمہ لکھا ہے جو یہ دعا مانتا رہے گا اللہ تعالی دنیا میں اسے تنگی نہیں دے گا اللہ وسط دے گا اور آخرت دن وسط دے گا دنیا کی تنگیوں سے اور آخرت کی تنگیوں سے اللہ حفاظت کرے گا اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہر مدرسے والا دوسرے مدرسے کا احترام کرے ہر مسجد والا دوسرے مسجد کا احترام کرے ہر جماعت والا دوسرے جماعت کا احترام کرے اکرام کرے یہ اصول ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ